اور وہ عمران کے آنے سے پہلے بانٹو کو چوکانا نہ چاہتا تھا ہوگا جوزب نے مو بناتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا یہ تمہارا ساتھی نہ ہوتا تو میں اب تک اس کی گردن توڑ چکا ہوتا بانٹو نے دات پیستے ہوئے کہا اسے شاید جوزب کا لا تعلقی کا رویہ کھل گیا تھا اور جوانہ ہنس پڑا مسٹر بارٹو میں نے تمہیں پہلی ہی بتایا ہے کہ یہ ایکریمیا نہیں پاکیشیا ہے جس کی تم گردن توڑنے کی بات کر رہے ہو اس کا سامنا کرنے سے جنگل کے مست ہاتھی اور خوفناک گینڈے بھی گھفراتے ہیں جوانہ نے ہستے ہوئے کہا سنو جوانہ ایک پرانے پیشاور ساتھی ہونے کی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں لیکن تم بار 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 بارٹو کی توہین کر رہے ہو آئندہ احتیاط کرنا یہ میری لاسٹ وارننگ ہے اور یہ بھی بتا دو کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب سوپر ٹاپ ماسٹر کلر سے چھوٹی تنظیم تھی اب سوپر ٹاپ واقعی سوپر ٹاپ ہے اور بارٹو پہلے سوپر ٹاپ کا صرف ایک رکن تھا لیکن اب وہ اس کا چیف ہے سمجھے بارٹو نے فنکارتے ہوئے کہا اور جوانہ ایک بار پھر ہنس پڑا تم تھوڑا سبر کر لو مسٹر بارٹو تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط بارٹو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ بھی آ جائیں گی جوانہ نے کہا اور پھر بڑے ہال میں آ گیا جہاں ایک کونے میں صرف دو سوفے رکھے ہوئے تھے باقی ہال خالی تھا یہ ہال جوانہ اور جوزپ نے اپنی ورزش کیلئے خالی رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی یہاں روزانہ باقائدگی سے اپنی اپنی مقصود ورزش کرتے رہتے تھے تاکہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے فٹ رکھ سکے ایک کونے میں ورزش کا مقصود سامان بھی موجود تھا جدید قسم کا سامان جو جوانہ کی فرمائش پر عمران نے خاص طور پر امپورٹ کرا کر انہیں دیا تھا آو بیٹھو جوانہ نے ایک سوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور باٹو برا سمو بناتے ہوئے سوفے پر بیٹھ گیا تمہارا دوست کیا پیے گا جوانہ اسی لمحے جوزپ نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا یہ تو شراب پینے کا عادی ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں لا دیتا ہوں جوزپ نے کہا اور واپس مر گیا یہ کچھ اکڑا اکڑا سا رہنے والا آدمی ہے کون ہے یہ اس کا تفصیلی تعریف تو کراؤ باٹو نے کہا ماسٹر نے اسے سزا دی ہے اور آج کیلئے اس کا کوٹا بند کر دیا ہے اس لئے اکڑا اکڑا سا نظر آ رہا ہے جوانہ نے جواب دیا کوٹا کس چیز کا کوٹا باٹو نے چوب کر پوچھا شراب کا چھ بطل روزانہ کا کوٹا ہے جوانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ کیا یہ بھی اسی کا ملازم ہے جس کے تم ملازم ہو باٹو نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں جوانہ نے جواب دیا کون ہے وہ جس کے تم جیسے لوگ بھی ملازم ہو گئے ہیں کیا کوئی بہت بڑا لارڈ ہے باٹو نے کہا اس کا نام علی عمران ہے وہی علی عمران جسے قتل کرنے کے لئے تم یہاں آئے ہو جوانہ نے جواب دیا تو باٹو اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے پیرو تلے اچانک اٹم بم فٹ پڑا ہو کیا کیا کہہ رہے ہو تم باٹو کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی اتمنان سے بیٹھ جاؤ ماسٹر ابھی یہاں پہنچنے والا ہے وہ تم سے خود ہی اپنا تعریف کرا دے گا جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے جوزف اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوٹل تھی اس نے شراب کی بوٹل سوپوں کے درمیان میں موجود میز پر رکھی اور واپس مڑ گیا اوہ تو تم اس کے کہنے پر مجھے یہاں لے آئے ہو لیکن وہ مجھے کیسے جانتا ہے باٹو نے اپنے آپ پر کابو پاتے ہوئے کہا اور دوبارہ سوپے پر بیٹھ گیا لیکن اس نے شراب کی بوٹل کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تھا تم نے جب اسے فون کر کے اپنا نام بتا دیا تو پھر اس کے نا جاننے کا کیا مطلب اسے اتنا معلوم تھا کہ تم پیشور قاتل ہو اس لئے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں تلاش کروں مجھے معلوم ہے کہ تم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے چنانچہ میں نے بڑی بڑی بار چیک کرنی شروع کر دی اور تیسری بار میں تم سے ملاقات ہو گئی جوانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم دوست نہیں بلکہ دشمن بن کر مجھے یہاں لے آئے ہو بانٹوں کے لہجے میں بے پناہ تلخی اود کر آئی تھی جب تک ماسٹر نہیں آ جاتا تم دوست ہو لیکن اس کے بعد میرے اور تمہارے درمیان تعلقات کی نویت کیا بنتی ہے اس کا انحصار ماسٹر کے مور پر ہے ویسے فکر نہ کرو وہ بڑا عالی ظرف انسان ہے وہ تمہیں اندھیرے میں رکھ کر کوئی کاروائی نہ کرے گا تمہارے دل کی حسرت نکالنے کا تمہیں پورا پورا موقع ماہیہ کرے گا جوانہ نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بانٹوں کو ہی جواب دیتا بڑے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا بانٹوں نے چوک کر اسے دیکھا اور پہلی ہی نظر میں وہ پہچان گیا کہ آنے والا عمران ہے کیونکہ وہ فائل میں اس کا فوٹو دیکھ چکا تھا واہ خوب گپے لگ رہی ہے پیشاور بھائیوں میں خاطر مدارت بھی کی جا رہی ہے بہت خوب عمران نے آگے بڑھتے ہوئے بڑی خوش مزاجی سے کہا اور باتو کا جو اسے دیکھتے ہی اچل کر کھڑا ہو گیا تھا چہرہ رنگ بدلنے لگا میرا نام علی عمران ہے مسٹر باتو میں نے سوچا کہ تم مستحقین میں خیرات باتنے کے لیے خیرات کی وصولی کے لیے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر ہوگے چنانچہ میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا بولو کتنی خیرات باتنے کا پروگرام ہے تمہارا عمران نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہیں چار بجے کا وقت دے کر واقعی گلتی کی تھی لیکن اب میں یہ گلتی واپس لے رہا ہوں باتو نے کرکت لہجے میں کہا واہ اس کا مطلب ہے کہ تم باتنے کے بعد واپس بھی لے لیتے ہو پھر تو تمہارا نام باتو اور واپس لو ہونا چاہیے بہرحال بیٹھو میں نے دراصل تمہیں یہاں چند باتوں کے لیے بلوایا ہے میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ یہ باتیں چار بجے کے بعد بھی ہو سکتی تھی اگر تم نے سچ سچ جواب دے دیا تو میرا وعدہ کہ تمہیں تمہاری ان ہڈیوں سمیت واپس بھیجوا دو گا اس کے بعد جب چار بج جائے تو تم جو چیز چاہے کرتے رہنا دوستو اگر آپ ہماری چینل کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس چینل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے شکریہ عمران کا لہجہ یکلک سنجیدہ ہو گیا پہلے میری بات سن لو میرا نام باتو ہے اور اگر تمہیں یہ خوشفہمی ہے کہ یہ جوانا یا وہ تمہارا ساتھی جوزف مل کر بھی مجھے تمہیں قتل کرنے سے روک سکتے ہیں تو یہ خوشفہمی دل سے نکال دو میں جس وقت چاہوں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا باتو نے کرکت لہجے میں کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں تمہیں پورا پورا موقع بھی دوں گا کہ تم اپنی حسرت پوری کر لو اور یہ بھی وعدہ کہ جوانا اور جوزف اس وقت تک حرکت میں نہیں آئیں گے جب تک تم اپنے دل کی حسرت پوری نہیں کر لیتے لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے سوالوں کا درست جواب دے دو عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو باتو نے تیز لہجے میں کہا وارٹر پاور کا ہیٹ کاؤٹر کہا ہے عمران نے بڑے سادہ سی لہجے میں پوچھا اور باتو اس کے پہلے سوال پر ہی بے اختیار اچھل پڑا وارٹر پاور کون وارٹر پاور باتو نے با مشکل اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے ہوئے کہا تم پہلے سوال پر ہی معاہدے سے منعرف ہونے لگ گئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمبے عمران بجلی کیسی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور باتو کے ہاتھ سے نکلنے والا انتہائی بارک دھار کا اس طرح نمہ اتیار واقعی اس کی گردن سے بلکل قریب سے نکل کر ایک جھناکے سے پیچھے فرش پر جا گرا ابھی جھناکے کی آواز گنجی ہی تھی کہ باتو واقعی پاری کے تیرا تڑپا اور پھر کمرہ پسٹول کی فائرنگ سے گونجنے لگا باتو نے پتلون کی سائیڈ جیب سے جس فورتی سے پسٹول نکالا تھا اس قدر فورتی واقعی قابل دیت تھی لیکن عمران کے قدم ہی زمین سے نالگ رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فضا میں مولک ہو کر راک اینڈ رول ڈانس کر رہا ہو چند لمحو بادی تھک کی آواز پسٹول سے نکلی اور اس کے ساتھی عمران کے قدم بھی زمین پر ٹک گئے اس کے چہرے پر ایسا اتمنان اور سکون تھا جیسے وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا ہو باتو کا چہرہ انتہائی حرس سے بری طرح بکڑ گیا تھا وہ اس طرح آنکھیں فار کر عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اس سے عمران کی جگہ کوئی بھوت نظر آ رہا ہو بس یا کوئی اور حربہ بھی ہے میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں پورا پورا موقع دوں گا اور دیکھ لو جوانہ بھی خاموش کھڑا ہے اور تمہارے پیچھے جوزب بھی ہاتھ میں مشین گن ہونے کے باوجود صبر کی یہ کھڑا ہے ویسے بھی آج جوزب کی صبر کا دن ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم کس طرح بچ گئے میرا مطلب ہے میرے نشانے سے میرا نشانہ تو آج تک خطا نہیں ہوا باٹو نے انتہائی حیرت برے لہجے میں بری طرح حکلاتے ہوئے کہا آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میرے سوالوں کی جواب صحیح صحیح دے دو میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ تمہیں تمہاری ہڈیوں سمیت واپس بھیجوا دو کا عمران کا لہجہ یک لک بہت سرد ہو گیا باٹو چند لمحے ہونٹ بھیجتے خاموش کھڑا بڑی زہریتلی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا اور پھر یک لک تو اس نے بڑے خوفناک اور وحشیانہ انداز میں چیخ ماری اور بجلی کیسی تیزی سے اچھل کر عمران پر حملہ وار ہو گیا چیخ اس نے عمران کے آساب کو منجمت کرنے کے لیے ماری تھی لیکن عمران پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے نہ صرف ایک طرف ہٹا بلکہ ساتھی اس کی ایک لاد بھی گھومی اور دوسرے لمحے باٹو پشت پر ضرب کھا کر دورتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا اس نے اپنے آپ کو دیوار سے ٹکرانے کے لیے ہاتھ آگے کر لئے تھے اس لئے اس کا چہرہ پچکنے سے بج گیا تھا دیوار سے ٹکراتے ہی وہ بجلی کیسی تیزی سے گھوما اور پھر دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اب اس کے چہرے کے ازلات گصے کی شدت سے بری طرح فرکنے لگ گئے تھے اور آنکھوں سے حقیقی معینوں میں شولے نکل رہے تھے وہ واقعی فطری طور پر ایک پیشاور قاتل تھا کہ ان حالات میں پیچھے ہٹنے کی بجائے وہ ہر صورت میں اپنا مشن مکمل کرنا چاہتا تھا ماسٹر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جوانہ جو اب تک ہونڈ بیچے خاموش کھڑا تھا یخلق بول پڑا بوس میری سزا اگر ماف کر دے تو جوزب نے بھی اسی لمحے گھگیا تھے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا وہ دروازے کے پاس مشین گن پکڑے کھڑا تھا وہ فائرنگ کی آواز سن کر اندر آیا تھا نہیں یہ میرا شکار ہے جوزب جوانہ نے تیز لہجے میں جوزب کی بات کاٹتے ہوئے کہا بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہو اپنی اپنی لڑائی بات لو جوزب اس باتوں کو بے بس کر کے کرسی پر بات دے گا اور اس کی سزا ماف اور تم اس سے میرے سوالات کے صحیح جوابات حاصل کرنا اور میں اس دوران ذرا آرام کرلوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم یہ تمہارے پالتو کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ ٹھیک ہے کہ تم میری توقع سے کہیں زیادہ فرتلے ثابت ہوئے ہو لیکن میرا نام باتو ہے باتو باتو جو اس دوران خاموش کھڑاتا یقلقت بول پڑا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا یقلقت ہال مشین گن کی فائرنگ سے گونج اٹھا اور باتو کے حلق سے تیز چیک نگلی اور وہ اس طرح پچھلی دیوار سے جا لگا جیسے کسی نے اسے دیوار کے ساتھ کیل سے ٹھوک دیا ہو گولیا تر تڑا کر اس کے جسم کے دونوں اطراف میں اس طرح دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گر رہی تھی کہ جیسے شبدہ باز اسٹیج پر کھیل دکھاتے ہوئے کسی لڑکی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے دونوں اطراف میں خنجر اس کے جسم کے قریب دیوار میں گڑ جاتے ہیں اور لڑکی کے جسم کو خراش تک نہیں آتی جوزب کا نشانہ واقعی قابل داد تھا کہ مشین گن انتہائی تیز رفتاری سے اور مسلسل گولیا اگل رہی تھی لیکن ایک گولی بھی باٹو کے جسم سے نہ چھو رہی تھی اور اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر گولیوں کے نشانات اس طرح پڑتے جا رہے تھے جسے کوئی مصور دیوار پر باٹو کے جسم کا خاکہ بنا رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ جوزب قدم بڑھاتا آگے بھی بڑھتا آ رہا تھا جوزب کے اس انتہائی بے خطہ نشانے پر عمران کے لبوں پر تو تحسین آمیز مسکرہا ٹرینگنے لگی تھی لیکن جوانہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے کم از کم وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ کوئی آدمی چلتے چلتے خاص طور پر مشین گن سے اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے باٹو کے چہرے پر بے پناہ خوف کی تاثرات تھے اور وہ دیوار سے اس طرح چپکا بے حصو حرکت کھڑا تھا کہ جیسے وہ انسان کی بجائے واقعی کوئی تصویر ہو باٹو سے چار قدم کے فاصلے پر پہنچ کر جوزب نے یک لک ٹریگر سے انگلی ہٹائی اور پھر مشین گن بڑی بے نیازی سے ایک طرف اچھال دی میں نے سوچا کہیں تم بھاگنا چاہو اور میرا آج کا کوٹا اسی طرح بند رہے اس لئے میں نے ایسا کیا ہے آؤ اب آگے تاکہ میں دیکھ سکو کہ تمہاری گندی زبان اور کتنی دیر تک حرکت کر سکتی ہے جوزب نے مشین گن ایک طرف اچھالتے ہوئے گسیلے لہچے میں کہا ویل ڈن جوزب تم نے اپنی سزا اس مظاہرے سے ہی معاف کرا لی ہے عمران نے یک لکت مسکراتے ہوئے کہا شکریہ بوس جوزب نے مڑے بغیر کہا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر دو قدم پیچھے ہٹا اور جیسے اکاب اپنے شکار پر چھپڑتا ہے اس طرح اس نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی وہ بوتل اٹھا لی جو وہ باٹو کے لیے لایا تھا اور ابھی تک ویسے ہی بند میز پر پڑی تھی اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر داتوں سے کھلنے لگا ظاہر ہے یہ موقع باٹو جیسے فرتلے آدمی کے لیے کافی تھا اس نے یک لکت اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور واقعی بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا جوزب کی طرف آیا اور اس نے پوری قوت سے اس کے سینے پر فلائن کی اکمارنی چاہی لیکن جوزب اسی طرح ڈھکن کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا اور باٹو جوزب کے اس طرح پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے کولوں کے بل ایک دھماکے سے فرش پر گرا لیکن دوسرے لمحے وہ کسی گیند کی طرح اچھل کر جوزب پر آیا مگر جوزب کا وہ بازو جو کھالی تا یک لکھ گھوما اور باٹو چہرے پر زوردار پنچ کھا کر چیکتا ہوا سائٹ کی میس پر جا گیرا جس کی دوسری طرف جوانہ ہونٹ بھیچے کھڑا تھا باٹو کے اس طرح گرنے سے میس کڑ کڑا کر ٹوٹ گئی جبکہ جوزب پنچ لگا کر اس طرح اتمنان سے بوتل میں سے ایک لمبا گھوٹ لینے لگا جیسے صدیوں کے پیاسے کو اچانک بہت سا پانی میس سر آ گیا ہو باٹو میس سمید نیچے گرا تھا لیکن پھر اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہ لگائی اور ساتھی اس نے ٹوٹی ہوئی میس کا پایا جو کہ ہاکی کی طرح بن گیا تھا ہاتھ میں اٹھا لیا تھا میں تمہاری ہڈیا توڑ دوں گا کالے ریچ باٹو نے گستے سے دہارتے ہوئے کہا لیکن جوزب اسی طرح لمبے لمبے گھوٹ لینے میں مصروف رہا جیسے باٹو نے یہ بات کسی اور کے متعلق کی ہو دوسرے لمبے باٹو ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں چیکتے ہوئے میس کے پائے کو خوفناک انداز میں گھوما کر جوزب پر حملہ کر دیا مگر اس سے پہلے کہ بایا جوزب کے کاندے پر پڑتا جوزب نے یکلک اچھل کر اپنی طرف آتے ہوئے باٹو کے سینے پر اس طرح فلائنگ کیک جمع دی کہ فلائنگ کیک مارنے کے لیے اچھلتے وقت بھی بوتل اس کے موں سے لگی ہوئی تھی اور ساتھی اس کا جسم کیک لگا کر فضا میں ہی لٹو کی طرح گھوما اور جوزب کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے وہ ایک بار پھر فرقی کی طرح گھوم کر سیدھا ہو گیا اچھل کر حملہ کرتا ہوا باٹو زوردار فلائنگ کیک کھا کر ایک بار پھر چیکتا ہوا ٹوٹی ہوئے میس پر ایک زوردار دھماکے سے گرا اور نیچے گرتے ہی وہ پلٹ کر فرش پر اندھا ہوا تو اس کا جسم اٹھنے کے لیے اکٹا ہوا ہی تھا کہ جوزب ایک بار پھر بجلی کیسی تیزی سے اچھلا اور اس بار اس کے دونوں پیر اکٹے ہی الٹ کر اکٹے ہوتے ہوئے باٹو کی کمر پر پوری قوت سے پڑے اور پھر اوپر کو اٹھتا ہوا باٹو خوفناک انداز میں چیکتا ہوا دھماکے سے دوبارہ موکے بل فرش سے جا لگا جوزب تو بجلی بنا ہوا تھا دونوں پیر باٹو کی کمر پر مار کر وہ یکلکت فضا میں اچھلا اور جب تک باٹو کا جسم دھماکے سے فرش سے ٹکراتا جوزب ایک بار پھر اس کی پشت پر دونوں پیر جوڑ کر کوٹ چکا تھا اور باٹو کے حلق سے ایک بار پھر خوفناک چیکھ نکلی لیکن جوزب نے تیسری بار فضا میں اچھل کر اس کی پشت پر ضرب لگائی اور پھر فضا میں اچھل گیا اس کا انداز بلکل ایسا تھا جیسے گیند کو اگر فرش پر مارا جائے تو وہ بار بار اچھل اچھل کر فرش سے ٹکراتی رہتی ہے بوٹل البتہ اس دوران مسلسل جوزب کے موہ سے لگی ہوئی تھی تین بار ضربے لگانے کے بعد جوزب اچھل کر ایک طرف فرش پر کھڑا ہوا اور پھر اس نے بوٹل کو چھت کی طرف سے اٹھا کر آگری گھڑ پرا اور بوٹل ایک طرف اچھال دی ہاں اب بات ہوئی اٹھو باتو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مجھے پالتو کتا کیسے کہا تھا جوزب نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا پوری بوٹل پی جانے کے بعد اب اس کے چہرے پر سرکھی اور جوش کے آثار نمدار ہوئے تھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ صحیح مانوں میں لڑنے کے موڑ میں آیا ہے لیکن باتو اب فرش پر آندھے مو بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا اور ایک طرف کھڑا عمران بے اکتیار ہنس پڑا جبکہ جوانہ واقعی حیرت سے آنکھیں فاڑے کبھی فرش پر آندھے مو پڑے باتو کو دیکھتا اور کبھی ایک طرف کھڑے جوزب کو اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ جوزب نے ہی اس بے پناہ طاقتور باتو کو اس طرح بوٹل پیتے پیتے بے بس کر دیا ہے بس تمہاری ٹرن ختم اور سنو مزید ایک روز کا کوٹا بند تم نے میس ٹڑوا دی ہے اب باقی سوپے بھی ٹڑوانے ہیں عمران نے آگے بڑھ کر قدرے گسیلے لہچے میں کہا بس میں تو موڑ بنا رہا تھا لڑنے کا یہ خود ہی میس پر جا گرہ بس پلیز رحم کرو ماف کر دو جوزب ایک روز کے کوٹے کی مزید بندش سن کر بری طرح بوخلا گیا تھا سات ایک سو ڈنڈ بھی چلو شروع ہو جاؤ عمران نے کٹ کھانے والے لہچے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے فرش پر آندے پڑے ہوئے باتو کو اٹھا کر ایک سوفے پر اس طرح پٹک دیا جیسے باتو گوشت پوسٹ کی بجائے کاغس کا بنا ہوا ہو باتو کی آنکھیں بند تھی اور اس کے مو اور ناک سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھی آدھی سے زیادہ ناک پچک گئی تھی اور چہرے پر بھی رگڑ کے نشانات موجود تھے بوس ٹھیک ہے بوس میں احتجاج نہیں کر رہا بوس جوزب نے بات کرتے کرتے یک لک لہجہ بدل دیا اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرڈ نکالنے شروع کر دیئے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ احتجاج کرتے ہی سزا ڈبل ہو جاتی ہے اب تم شروع ہو جاؤ جوانا اور سنو پہلے ہی وقت کافی ضائع ہو گیا ہے اس لیے وقت کا خیال رکھنا عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اس نے مڑ کر بھی جوزب کی طرف نہ دیکھا تھا جو مسلسل ڈرڈ نکالنے میں مصروف تھا یس بوس جوانا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کمرہ زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا ایک کے بعد دوسرا زوردار تھپڑ بےہوش باٹو کی چہرے پر پڑا اور اس کے ساتھی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئی اور آنکھیں کھلتے ہی باٹو کے حلق سے کرانوما چیخ نکلی جوانا کا بازو ایک بار پھر گھوما اور باٹو کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی لیکن اس کے ساتھی وہ یک لکت اچھل کر کھڑا ہو گیا اور عمران اس کی بے پناہ قوت برداشت پر دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا کتنے ہو گئے ہیں عمران نے مڑ کر جوزب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چالیس بوس جوزب نے اسی طرح ڈڑ نکالتے ہوئے کہا بس باقی ماف باٹو کے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جانے سے مجھے احساس ہوا ہے کہ تم نے واقعی کارنامہ انجام دیا ہے اس لیے تمہاری سزا بھی ماف اور آج کا کوٹا بھی ڈبل عمران نے مسکراتے ہوئے کہا او گریڈ بوس جوزب نے مسرر سے چیکتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرح دورتا ہوا دروازے کی طرف بھاگ پڑا جیسے ایک لمحہ بھی مزید کمرے میں رہ گیا تو چھت اس کے سر پر آگی رہ گی سنو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ بوس کے سوالوں کے جواب دے دو جوانا نے ہوت چباتے ہوئے کہا وہ باٹو کے سامنے کھڑا اسے بڑے زہریلے انداز میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں باٹو نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد قدرے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس دھم سے سوپے پر بیٹھ گیا لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح سوپے سے اشلا جیسے بجلی کونتی ہے اور جوانا چیکتا ہوا اچھل کر اپنے پیچھے پڑے ہوئے سوپے پر گرا اور پھر سوپے سمید اُلٹ کر فرش پر جا گرا باٹو نے واقعی اسے انتہائی ذہانت سے ڈوج دیا تھا کہ جوانا کے تنے ہوئے آساف خامی بھر کر ڈھیلے کیے اور پھر اچھل کر گنڈے کی طرح اس کے پیٹ پر زوردار لات جمع دی اور اس طرح وہ جوانا کو چیکھنے اور نیچے گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا جوانا کے اس طرح سوپے پر اور پھر سوپے سمید فرش پر گرتے ہی باٹو یقلت اچھل کر دروازے کی طرف دوڑا لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیکھتا ہوا موکے بل فرش پر جا گرا امران نے بڑے اتمنان سے ٹانگ آگے بڑا دی تھی مجھے اب تمہارے لیے بھی کوئی نہ کوئی سزا تجویز کرنی پڑے گی امران نے گسیلے لہجے میں جوانا سے مخاطب ہو کر کہا جو کلابازی کھا کر اب سیدھا کھڑا ہو رہا تھا ادھر باٹو بھی نیچے گرتے ہی یقلت اچھل کر کھڑا ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ سیدھا ہوا جوانا کے ہاتھ حرکت میں آئے اور باٹو اس بار اس کے ہاتھوں پر اٹھا ایک لمحے کے لیے نظر آیا دوسرے لمحے وہ خوفناک انداز میں چیکتا ہوا سائٹ کے دیوار سے زوردار دھماکے سے پشت کے بل جا ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی جوانا پی دوڑا اور جب تک باٹو دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتا جوانا اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے باٹو کی گردن پکڑ کر یقلت اسے پوری قوت سے مقابل دیوار کی طرف اچھال دیا لیکن اس بار باٹو ہوا میں ہی گھوما اور پھر اس کی زوردار فلائنگ کیک مل کر آتے ہوئے جوانا کے سینے پر پوری قوت سے پڑی لیکن جوانا ضرب کھا کر ایک قدم پیچھے تو ضرور ہٹا لیکن ساتھی اس کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے اور فلائنگ کیک مار کر کلا بازی کھاتے ہوئے باٹو کی دونوں ٹانگیں جوانا کے ہاتھوں میں نظر آئی اور اس کے ساتھی باٹو کا سر جھکولہ کھاتا ہوا جوانا کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان پہنچ گیا جوانا نے دونوں ہاتھ یکلکت اوپر کو اٹھا دیئے تھے اس لئے باٹو کا جسم خود با خود اس کی پنڈلیوں کے درمیان سامنے پہنچ گیا تھا باٹو نے بے اختیار دونوں ہاتھ زمین پر لگائے اور اس کے ساتھی جوانا یکلکت اس کے جسم کو مقصوص انداز میں جھٹکا دیتے ہوئے دو قدم پیچھے کی طرف ہٹا اور پھر یکلکت اپنے جسم سمیت آگے کی طرف اس طرح گرتا گیا جیسے کسی نے اس کی پوشٹ پر لات جمع دی ہو اور پھر کمرہ ہڈیوں کے کڑا کے اور باٹو کی حلق سے نکلنے والی خوفناک چیک سے بیق وقت گونج اٹھا میچے کو گرتا ہوا جوانا ایک جھٹکے سے پیچھے کو اٹھتا گیا اب وہ باٹو کی ٹانگیں چھوڑ چکا تھا اور پیچھے ہٹتے ہی وہ جیسے ہی اچھل کر ایک طرف کو ہٹا باٹو کا کاؤس کی طرح گھوما ہوا جسم ایک دھماکے سے فرش پر گر کر سیدھا ہو گیا باٹو کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو چکی تھی اور چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسک ہو چکا تھا جوانا نے انتہائی مہارت سے کروس کریم کا داؤ لگا کر اس کی پوری ریڑ کی ہڈی ہی توڑ ڈالی تھی کہ میں نے اس سے معلومات حاصل کرنی ہے تو تم بس اس سے لڑے چلے جا رہے ہو کیا تمہیں وقت کا احساس نہیں ہے عمران کے لہجے میں گسیلہ پن نمائی تھا ماسٹر یہ خوفناک لڑاکہ ہے اس لئے میں نے سوچا کہ جب تک اسے مکمل طور پر بے بس نہ کر دیا جائے گا اس وقت تک اس سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا جوانا نے قدر سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تم اسے خوفناک لڑاکہ کہہ رہے ہو جسے جوزف نے بوتل پیتے پیتے بیکار کر دیا تھا چلو سر کے بل ایک گھنٹے تک الٹے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں کم سے کم یہی سزا دے سکتا ہوں ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں اسکول کے بچوں کی طرح مرگا بنا دیتا عمران کو واقعی جوانا پر پہلی بار غصہ آ گیا تھا یس ماسٹر جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک سائٹ پر ہٹا اور دوسرے لمحے وہ سر کے بل فرش پر الٹا کھڑا ہو گیا اس کی چہرے پر ایسے تاثرات موجود تھے جیسے نہ جانے وہ اپنے آپ پر کس قدر جبر کر کے عمران کے حکم کی تعمل کر رہا ہو اسی لمحے جوزف دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور پھر وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گیا اس کی نظریں جوانا پر جمع ہوئی تھی اور چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات نمائے تھے کیا ہوا باس جوانا کو کیا ہوا جوزف کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی جوانا کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا